دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ خامنائی کے انڈر ایک پورا بزنس ایمپائر ہے جس کی مالیت قریب 95 بلین ڈالرز ہے ویل آم الفاظ میں یہ سمجھو کہ 95 بلین ڈالرز کا مطلب 95 عرب ڈالرز ہے and you will be shocked جب آپ یہ جانو گے کہ یہ دولت خامنائی کی اصل دولت کے عادی بھی نہیں ہے ویل سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی زیادہ دولت ان کے پاس آئی کہاں سے تو اس کا جواب ہے انکروچمنٹ، کرپشن اور انلیگل کونفیسکیشن 26 اپریل 1989 ایران میں ایک پیرستیٹل ارگنائزیشن بنائی گئے جسے سمپلی سہتت کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ڈریکٹلی سپریم لیڈر آف ایران علی خامنائی کے انڈر کنٹرول ہے اس کا کام مذہبی اقلیتوں، کاروباری افراد اور بیرون ملک مقیم افراد کی جائدادوں پر قبضہ کرنا ہے اور اسے نہ 1989 میں ہزاروں لوگوں کی جائدادوں پر قبضہ کر کے ہی بنایا گیا تھا دوستو اپنی موت سے ایک مہینہ پہلے خمینی نے اپنے تین معامنین کو یہ آرڈر دیا کہ ضبط کی گئی جائدادوں کی دیکھ بال کریں اور خیراتی اداروں میں تقسیم کریں بٹ موسوی خمینی کی موت کے بعد خامنائی نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور لوگوں کی جائدادوں پر قبضہ صرف اور صرف خامنائی کی اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے ویل دوستو 2013 میں اس کی مالیت کے بارے میں ایک اندازہ لگایا گیا جس کے مطابق اس کی ویلیو اس وقت 95 بلین ڈالرز تھی اور ایک چھے ماہ کی مسلسل انویسٹیگیشن سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران کے ہزاروں عام شہریوں کی جائدادوں پر قبضہ کیا گیا جن میں مذہبی اکنیتوں کے ساتھ ساتھ شیعہ مسلمز بھی شامل تھیں جسرہ 1979 میں مصر وحدت حق کو پھانسی دے کر ان کی وائف کی پرسنل پروپرٹیز پر قبضہ کرنی لگایا جو مسلسل پندرہ سال تک انصاف کی فریاد کرتی رہی لیکن اسے انصاف نہ ملا اند 1996 میں اس 82 سالہ بزرگ خاتون نے اکبر رف سنجانی کو خط لکھا جس میں اس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو بیان کیا اور انصاف کی اپیل کی ویل صرف یہی ایک خاتون نہیں بلکہ ہزاروں شیعہ سنی مسلمز اور غیر مسلمز کی جائزادوں پر قبضہ کیا گیا اور یوں خامنائی کی صرف ایک ارگنیزیشن کی ورد 95 ارب ڈالرز پر پہنچ گئی اند بلیو می یہ دولت خامنائی کی کل دولت کی عادی بھی نہیں تھی ویل 2019 کی ایک ریپورٹ کے مطابق خامنائی کا ایک بیٹا مجزبہ 3 ارب ڈالرز کا مالک ہے خامنائی کا ایک اور بیٹا مسعود 400 ملین ڈالرز کا مالک ہے جبکہ خامنائی کی دو بیٹیاں بھی 100 ملین ڈالرز کی مالک ہیں اور 2019 کی ریپورٹ کے مطابق خامنائی اس وقت اکیلے قریب 200 ارب ڈالرز کا مالک تھا جبکہ 2020 کا ایران کا سالانہ بجٹ صرف 43 ملین ڈالرز تھا یعنی خامنائی کی ذاتی دولت پورے ملک کے 8 کروڑ 72 لاکھ لوگوں سے بھی 4.65 گناہ زیادہ تھی یہی وجہ ہے کہ سال 2021 کی ریپورٹ کے مطابق 60% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں جن میں 20 سے 30 ملین لوگ مکمل غربت میں زندگی جی رہے ہیں دوستو آپ خود ہی سوچو کہ کیا یہ عدل ہے کہ ایک ملک کا حکمران امیر سے امیر تا رہتا چلا جائے اور امام غربت میں ہی پستی چلے جائے ہرگز نہیں حالانکہ ان کی خود کی بنائی ہو شریعت میں بھی تقلید صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو کہ عادل ہو عادل بھی ہونا چاہیے عادل ہونا مجھتر کی ایک شارت یہ ہے کہ وہ عادل ہو اگر عالم ہے اور عادل نہیں تو تقلید نہیں ہو سکتی اور یہ ہے کہ ان لوگوں نے عام عوام سے ان کی ذاتی پروپرٹیز تک چھین لی تھی اور یہاں بھی جائے دادی چھینی گئی تھی اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے بلیو می کہ اگر یہ لوگ اس وقت ان کی جگہ پر ہوتے تو یہ لوگ بھی سیدہ علیہ السلام کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا جیسا کہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے مخالف ہوں گے یہ ویڈیو دیکھیں اور جانے کی کیسے موسیقی 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 موسیقی